آج سے قریب دو کروڑ سال پہلے نوتھ امریکہ میں ایک ایسا زانور پائز آتا تھا جو بہت زیادہ طاقتور اور خطرناک تھا جس کا نام تھا ہائنینوڈانٹس ہائنینوڈانٹس کسی بھی زانور کو بڑی یا آسانی سے چیز کر کے ختم کر سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورے نوتھ امریکہ میں ہائنینوڈانٹس ہی ایک ماتر سکاری تھے ہائنینوڈانٹس بھی ایسا سکاری تھے جو کی ہائنینوڈانٹس سے بڑے تھے اور طاقتور تھے اور ان دونوں کے بیس بہت زیادہ کمپریشن ہوتا تھا کھانے کے لئے لیکن پھر اچانک سے دھرتی کا ٹمپریچر بہت زیادہ تیجی سے بدلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ نوتھ امریکہ کے گھنے زنگل اب دیرے دیرے ساوانہ میں بدلنے لگے تھے اور کھانے کے لئے کمپریشن اور بھی زیادہ بڑھنے لگا تھا جہاں بی آر ڈاکس اومنی ورس جانور تھے جس کی وجہ سے وہ کئی طرح کی کھانے کو کھا کر سروائف کر سکتے تھے وہاں ہائنینوڈانٹس پوری طرح سے کھانے کی کمی پڑھنے لگی تھے جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آج سے قریب ایک کروڑ سال پہلے ہائنینوڈانٹس پوری طرح سے پرتفی سے ختم ہو جاتے ہیں